اتنے تو کسی ملک کے کھلاڑی نہیں بدلے جاتے جتنے ہمارے ملک کے عالہ عدداران بدلے جاتے ہیں جتنے کرکٹ کے لیے فیصلے ہمارے ملک میں کیے جاتے ہیں شاید ہی کسی ملک کی وہ کہتے ہیں کیابنٹ میں اتنے فیصلے کیے جاتے ہو اب پاکستان کی نئی سیلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور نام سن کے آپ حیران ہو جائیں گے سب سے پہلا نام ہی اتنا وزندار ہوگا کہ آپ کہیں گے کہ بھائی صاحب یہ کس لائن میں آگئے آپ سب سے پہلا لائن ہے پاکستان کے سب سے بڑے امپائر جو کہ ابھی ابھی ریٹارڈ ہوئے ہیں علیم دار صاحب وہ سیلیکشن کمیٹی میں شامل ہو گئے ہیں دوسرا نام ہے عزر علی کا تیسرا نام ہے آقیب جعوید کا چوتھا نام ہے اسش شفیق کا اور کپتان وغیرہ سب کو کمیٹی سے فارق کر دیا گیا ہے پہلے پاکستانی ٹیم میں ہوتا یہ تھا کہ جو کپتان ہوتا تھا جو کوچ ہوتا تھا وہ بھی سیلیکشن کمیٹی کے ممبرز ہوتے تھے لیکن اب ان کو نکال دیا گیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے محمد یوسف سیلیکشن کمیٹی میں تھے لیکن انہوں نے استیفہ دے دیا تھا اور اس کے بعد یہاں ہم کپتان بھی دونڈ رہے ہیں یہاں ہم فاس بولر بھی دونڈ رہے ہیں یہاں ہم سپینر بھی دونڈ رہے ہیں یہاں سیلیکشن کمیٹی کے ممبران کو بھی ڈونڈ رہے ہیں یہاں ہم کوچھ بھی ڈونڈ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ ایک ملک بھی ڈونڈ لیں جس کیلئے یہ ٹیم جس طرح کی یہ ٹیم ہے ویسی ہی یہ ٹیم بنا دی جائے جس طرح کہ تو حالات چل رہے ہیں ایک ملک بھی اور ڈونڈنا پڑے گا کہ جس طرح سے جتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں یہ نہ ہو کہ پاکستان کا نام بدل کر ہی کچھ اور رکھ دیا جائے ان ہے یہ ناٹ آؤٹ ہے یہ فیصلے اب وہ کریں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کچھ بہتری ہوتی ہے یا پھر ایک تبدیلی تبدیلی ہی کھیلی جاتی ہے جیسے پہلے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بھئیہ تو گیا تو آیا یہ گیا یہ آیا پاکستانی عمام بس یہ دیکھ رہی ہے اوہ یہ گیا بس یہ ہی پاکستانی عمام کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ ہی وہ باندر والا ہی کام کہ تُو میری آنیاں جانیاں دیکھ کہ بھئی ان کے ساتھ بھی بھئی سین ہی چل رہا ہے کہ بھئی کوچھ اس کی اور سیلیکشن کمیٹی کی آنیاں جانیاں دیکھو نتیجے کوئی نہیں بدل رہے پتہ کوئی نہیں چل رہا کہ پاکستان کی جو کرکٹ ہے یہ اس کا فیوچر کس طرح ہوگا اس کی دیریکشن کس طرح سے ہوگی پاکستان کی جو جیت کا ٹریک ایک بھول چکی ہے کہ جیتنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے اس ٹریک پر کیسے آئے گی ہاں اتنا معلوم ہے کہ بھئی اس کو بھی بدل دو کافی عرصہ ہوگیا چار مہینے ہوگیا بیٹھا ہوا ہے یہ بندہ کیا کر رہے نکالو اسے وہ نیا بندہ آ جاتا ہے اب اس سے بھی ہمارا دل اچاٹ ہو جاتا ہے کبھی ہم کہتے ہیں کہ جی چیمپئنس ٹروفی تا کوئی امپائر نہیں بدلیں چیمپئنس ٹروفی تا کوئی کپتان نہیں بدلیں کہ پھر ہم کپتان بدل دیتے ہیں اور پھر ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی کپتان بدلہ ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا جو فیوچر ہے صرف ایک ایک ٹیسٹ میٹ پہلے ہم کہتے ہیں کہ جو شان مسعود ہے اگلے کافی عرصے تک پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ اسی کے ہاتھوں میں رہے گی لیکن ایک اور ہار آتی ہے تو ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یار جان چھوڑو ہماری تم بھی چلے جاؤ تو فیصلے تب ہی ہو پائیں گے فیصلے تب ہی ایکشن اچھی ہو پائے گی جب جیت آئے گی تو اب جیت آنے تک پاکستان کتنی تبدیلیاں کرتا ہے یہ آپ دیکھئے گا ہم آپ کو لمحا با لمحا اپ ڈیٹ دیتے جائیں گے تو اپنی قیمتی راہ سے آگاہ کریں کہ علیم خان کی جو سیلیکشن کمیٹی کے اندر وہ میمبر بنے ہیں وہ کس طرح سے وہ مصبت ہے یا وہ منفی ہوگا وہ پاکستانی کرکٹ کے اوپر کس طرح کے اثرات چھوڑے گا بتائیے گا ضرور